موسیقی تو یہ صاحب جو وسیم رضوی نام سے آج اس وقت خیامت مچیوی ہے ہندوستان میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں یہ بات پہنچ چکی ہے یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر فائنل بات کرنا ضروری ہے بہت سے لوگ غصے میں ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جذبات پہ خوابوں نہیں ہیں یہ ایمان اخیدے کا معاملہ ہونے سے ایسی بات ہو رہی ہے ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ مسئلے پہ آسانی سے گفتگو کر سکے تو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس کا کیا شرع حکم ہے تو میں جواب دوں گا ورنہ میں یہی رو جاؤں گا فرمائے بلکل لوگوں کو پتا چلنا چاہیے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے شرع حکم کا پتا چلنا چاہیے بلکل میں آپ سے ارس کرتا ہوں یہ شخص اس کے دو تین چار ڈیمنشن جتنے ہوتے ہیں اس پر غور کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے والے کا اخیدہ خود ایسا ہے کہ یہ وچھبیس آیتیں نہیں تھی شامل کر دیئے گئے اس کا ذاتی طور پر اخیدہ یہی ہے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ مال و دولت کی لالش میں اس نے ایسا کیا ہے تیسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ خران مجید کے جو مخالف یا دشمن مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اسلام کے جو دشمن لوگ ہیں ان کے پاس عزت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے ان کے پاس مخام حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے ان کے پاس بلند مرتبہ پانے کے لیے کافروں کو مشرکوں کو اپنا دوست بنا رہا ہے تو دوستی ان سے ہو رہی ہے ساہر میں دوستی ان سے ہو رہی ہے دشمنی مسلمانوں سے ہو رہی ہے یا خران سے ہو رہی ہے یا اللہ سے ہو رہی ہے یا رسول سے ہو رہی ہے یا ابو کرسدیہ خمر فاروق عثمان اغنی سے دشمنی ہو رہی ہے ہم یہ چار پانچ باتیں ہمیں ایک ساتھ سمجھ جانا چاہیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول النشاء میں یہ چاہتھ فرماتا ہے اللہ دینہ وہ لوگ جو کہ یتخیضون الكافرین اولیاء کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں غلیر مانے دوست وہ لوگ جو اپنا دوست بناتے ہیں کافروں کو من دونی المؤمنین مومنین کو چھوڑ کے ایمان والوں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو چھوڑ کے کیا وہ ان مشرکوں کافروں مخالفین اسلام کے نزدیک عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے فَإِنَّا الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمْيَعَ اور تمام عزت اللہ کے لیے ہے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے تو ہم پیسے کے بلبوتے پہ یا خود اس کا ذاتی عقیدہ ہے یا یہ کہ یہ ہندوستان میں جو اس وقت مخالف مسلم رہر چند سال سے ٹاپ پہ چل رہی ہے دوہزار چودہ سے تو ان کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے نزدیک اہل اقتدار کے نزدیک عزت پانا چاہتا ہے پیسے کے لیے کر رہا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے ذاتی دل میں ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے نزدیک عزت پانے کے لیے ایسا کرتا ہے کر رہا ہے یہ بلکل کلیئر کٹ ہے اب اس کے اندر جو چھپیوی باتیں ہیں اب آپ اس کو سننے والے بھی نوٹ کر لیں یا آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کیجئے دیکھئے میں یہ بات سمجھانے سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان رکھتے تھے تسلیش پر یعنی اللہ مریم عیسیٰ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا یہ اللہ پہ اعظام ہو گیا بیوی مریم کو بیوی بنا لیا اللہ پہ دوسرا اعظام تھا تیسرا اعظام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ایک جملے میں یہ اللہ پہ اعظام لگ گیا اتحام لگ گیا یہ مریم پہ لگ گیا حضرت عیسیٰ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بحث چلتی رہی مولان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد دین عیسیٰوی صرف اسی دن دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہا ایٹی ڈیز رہا اس کے بعد میں یہ تسلیس کا اخیدہ چل پڑا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نظران کے عیسیٰ آئے اور اس وقت جب وہ حضرت کے پاس حاضر ہوئے تو دو تین باتیں ہیں آپ اس کو مذاکرہ کہتے ہیں باتشیت کرنا اور مناظرہ ہے بحث جدال بحث کرنا مجادلہ جنگ لڑائی کرنا اور ایک ہوتا ہے مباہلہ یہ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو کلیمنٹس ایک کلیم کر رہا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں مازاللہ بیوی مریم اللہ کی بیوی ہیں بیوی مریم کا شہر مازاللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تو یہ چار چار ایک لفظ میں چار الزام آتا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا نجران کے جب عیسیٰ آئے تو اللہ نے فرمایا تعالو ان سے کہو فقل ان سے کہو اللہ تعالیٰ فرما رہا تعالو آو نہ دعو بلالے ہیں ابنا انا اپنے بیٹوں کو ابناکم تم اپنے بیٹوں کو ونسا انا ہم اپنے عورتوں کو نساکم تم اپنے عورتوں کو اور ہم خود اور تم خود اپنی جان لے کر آجاؤ سمان ابتہل اس کے بعد ہم ابتحال کریں ابتحال کے معنی یہ ہے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا یا اللہ میں اس سے کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے بی بی مریم بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی اللہ تعالیٰ لم یلد و لم یولد یہ ہمارا اور جب وہ یہ کہتے کہ عیسیٰ مریم اللہ اللہ مریم عیسیٰ تین و ایک ہیں تو یہ اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ ہم سچ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کہتے ہیں اس کے بعد میں لعنت اللہ علیہ القاضی بن دو فریقوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا ایک سچا ہوگا تو لعنت جھوٹوں پر لعنت کا لفظ استعمال کریں چنانچہ جب یہ مباحلے کے لئے میدان میں آئے ادھر سے سیدن علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اپنا ابا ہے اس طرح ابا میں بی بی فاطمت زہرہ سیدت نسائل عالمین ہیں حضرت علی ہیں امام حسن ہیں امام حسین ہیں تو حضور نے فرمایا اللہ یہ میرے اہلے بیت ہیں اپنی چادر میں لے کر بتایا چادر میں لے کر بتایا جب حضور آگے بڑھے تو نجران کی حیسائیوں نے ان کا جو راہت تھا آگے بڑھا تو سب سے کہا خاموش آگے نہ بڑھنا سامنے میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اس طرف سے اس طرف جانے کے لئے اشارہ کر دیں حکم کر دیں تو وہ چلا جائے ان سے مباحلہ مت کرو کیا لینا ہے دینا لینا دے کے دفعہ بات ختم کر لو اور پلڑ جاؤ تو وہ مباحلہ نہیں ہوا حضور نے فرمایا اگر یہ مباحلہ کرتے تو اگلے سال تک ان کی پوری نسل مڑ جاتی تھی کوئی عیسائی مسیحی دنیا میں رہتا ہی نہیں تھا اب یہاں پر کنکلوجن کی بات میں کہنا چاہوں گا یہ جو یہ جو کونسا رضوی ہے بیچارہ اللہ کہہ نام بھی اس کا واسیم رضوی یہ قرآن پر یا ابو وکر صدیق خمر فاروق عثمان غنیر رضا اللہ عنہ پر یہ الزام نہیں رکھ رہا ہے اگر اسی سطح پہ بات کریں تو سیدنا علی کرم اللہ وجو پہ الزام رکھ رہا ہے کہ آپ شیرِ خدا ہوتے ہوئے باب العلم ہوتے ہوئے یہ سب تماشا معاذ اللہ اس کے کہنے کے مطابق چبیس آیتیں شامل ہو رہے ہیں حضرت علی بیٹھے میں شیرِ خدا نہیں ہے معاذ اللہ بزدل بنا رہا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجو کی شان تو میں صرف ایک واقعہ میں بیان کر دوں گا کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا ایک دفعہ قابت المشرف قابل شریف کے پاس حضرت عصد کے پاس ہمارے فاروق رضا اللہ عنہ ہیں اور حضرت عصد کو بوسا دینا چاہ رہے ہیں بوسا دیتے دیتے آپ نے کہا کہ حضرت عصد تو جان لے کہ تو ایک پتھر ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا ہے میں بوسا دے رہا ہوں ورنہ تجھے بوسا نہیں دیتا بعض سیدنا علی کرم اللہ وجو بھی تھے جب سنا تو آپ نے فرما اے عمر کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ یہ پتھر گواہی دے دا مومن کافر منافق اور اس کے گواہی دے گا روزہ میں شک حجرِ اسوات جو ہے گواہی دے گا حضرت عمر نے کہا کہ اگر لولا علی اللہ حلق علی نہیں ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ایک حجرِ اسوات کے بوسے پر ایک سیدنا عمر کے کمنٹ پر سیدنا علی کرم اللہ وجو خاموش نہیں رہے اے چھبیس آیتیں ہوتے تو ہوتے تو چھبیس کیا ماذا اللہ کیا بولو ہیں یہ حضرت علی پہ اعتراض کر رہا ہے ان کی شجاعت پہ اعتراض کر رہا ہے ان کے علم پہ اعتراض کر رہا ہے یہاں پر یہ اعتراض حضرت علی پہ ہو گیا یہ حضرت علی کی توہن کا مرتقب ہے اب اوپر جائیے اس کو دقیق ترین الفاظ میں نہیں آسان الفاظ میں کہوں گا کہ یہ شخص اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ چھبیس آیتیں اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوئیں اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیے یہ معذلہ الہاق ہے اس کو جوائنٹ کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے ایک دوسرا اعتراض یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کر رہا ہے کہ آپ نے یہ آیتیں نہیں دی یہ لوگ اضافہ کر دیئے یہ رسول اللہ پہ اعتراض ہے تیسرا اعتراض جبریل امین پہ اللہ تعالی فرمارا امین امانت دار یہ کر رہا ان امین نہیں ہے چھے بھی آیتیں نہیں لائے تو لہذا اصول کے ذریعے ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا ضرور اللہ تعالیٰ پر ایک اور جھوٹ اس نے باندھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ آیت یہ بھی آیا نحن نزلنا ذکر ہم نے اس ذکر کو اس قرآن کو نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں یعنی قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے یہ قرآن ہی نہیں رہا اس میں اضافہ ہو گیا تو اللہ پہ اعتراض کیا اللہ کے فرمان پہ اعتراض کیا وہ چھتیس آیتوں میں تو انہ لہو اللہ حافظ والی آیت تو نہیں رکھاؤں گا تو اب ہو گیا یہ کہ آپ جو ایک چھوٹے بچے بھی ہمارے سمجھ جائیں ایک بات کو جاری رکھیں دکل جاری بیچ میں آیا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے چھوٹے سے بڑی بات کی طرف ہم جائیں گے ایک کبڑی کھیلتے ہیں تو تین لائن ہوتے ہیں ایک سنٹر لائن ہوتی ہے ایک ہماری طرف ہوتی ہے ایک دوسری طرف کہ بڑی کھیلنے والا اگر سنٹر لائن کو پار نہ کرے اور پلٹ کے آ جائے تو اس کو سیلف آٹ کہتے ہیں تو یعنی وہ جل پار نہیں کیا تو سیلف آٹ ہے لیکن اب ہم اس طرح دین اسلام میں آ جاتے ہیں دین اسلام کو ایک سرکل مان لیجئے ایک سرکل ہے اس کے حکام کا سرکل ہے خوران کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ایک سرکل ہے گول دائرہ ہے جو جو پورے رول فالو کریں گے وہ ایک کھیرے میں رہیں گے وہ دائرے میں ہے وہ پورے اگر فالو نہیں کرتے بھی ہیں گناہ گار ہوں گے لیکن یہ ہے اسلام کا حکم ہی نہیں ہے بات ہی نہیں ہے قرآن نہیں ہے یہ فلان نہیں ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ دائرے سے یعنی لیمٹس جو لیمٹس قرآن ہیں اس سے اس نے باہر خدم رکھ دیا تو یہ خود سیلف آٹ ہو گیا یہ دائرے اسلام سے نکل گیا نکل گیا اب یہ سپریم کورٹ جاتا ہے یہ چھبیس آیتیں نکال لیے کل تک تو بچارہ شیعہ پرسنلہ بورٹ کا صدر تھا تو اتنے دن کیسا چھپا کے رکھا وہ بھی نہیں معلوم ہے خیر اب تو بات باہر آ گئی ہے اب یہ اخبارات میں آیا ہے نیٹ پر بھی ایسی باتیں آئی ہیں کہ سپریم کورٹ نے پندرہ مسلم تنظیموں کو اس کی نوٹس دی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوں اس کا جواب دیں لیکن یہ معاملہ عدالتوں سے باہر جا چکا ہے ایک تو عدالت ہے روز محشر کی وہ عدالت سے پہلے یہاں پہ بھی محشر بپا ہو سکتا ہے وہ ہے مباحلہ چونکہ یہ تو مسلمان نہیں رہا اس نے اللہ پہ جھوٹ بان دیا جبریل امین پہ جھوٹ بان دیا رسول اللہ پہ جھوٹ بان دیا حضرت علی کی توہین کر دیا اب یہ کہاں کا ہے ہم نہیں جانتے ہیں لہٰذا اس کو مباحلے کی دعوت ہم دے سکتے ہیں یہ آئے بس یہ قرآن کی آیت ہے تعالو ندعو بلالیں ہم آجاؤ ابنانا اپنے بیٹوں کو اپنی بیویوں کو ابناکم تم اپنے بیٹوں کو آل ایماران کی آیت ایک سٹھ ہے اے حبیبہ آپ فرمائیے ان سے بلالیں اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو بلالیں تم اپنے بیٹوں کو بلالو ہم اپنے عورتوں کو بلالیں تم اپنے عورتوں کو بلالو اور ہم خود آ جائیں اور تم خود اپنے بنفس نفسی سلف آ جائیں اس کے بعد ہم ابتحال کریں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنا مقدمہ رکھیں اس کے بعد یہ بلانے والے بھی رکھیں اور وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی جونوں بولنا بلانے والے بولنا سامنے والا جھوٹا ہے تم بلالو ہم اپنی طرح سے بلیں گے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے چھبیس آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اضافہ کر دیئے تو بولنا میں سج بول رہا ہوں ہم بول رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کی ہیں تو ہم بھی ہم اپنا کلیم رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف نازل کر دا ہے جبریلی امین لے کر آئے اللہ اس کو جمع کر کے رکھا اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے اور ایسائی خلفاء راشدین کے زمانے میں آج تک ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مجید ہے وہی حالت میں ہے جو آج لوحے محفوظ پہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چھبیس آیتیں اس میں نہیں تھی شامل کیے تو ہم کو جھوٹا کہے ہم اس کو جھوٹا کہیں اور لعنت اللہ علیہ القاضی اللہ کی ان پر لعنت ہو یہ الفاظ بولنا ہے کوئی تیر تلوار چلانا نہیں یہ جنگ تیر و تلوار کے بہت آگے کی جنگ ہے تو عصیم رضوی صاحب محصوف وہ چاہے کسی کے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بولتا ہے فلان کا ایجنٹ ہے کوئی کہتا ہے حکومت کا ایجنٹ ہے ارے بھائی کسی کے ہو نہ ہو یہ نفس اور شیطان کا ضرور ایجنٹ ہے ہم اپنی زندگی میں سے پہلے بہت باتیں آئی ہیں قدشتہ زمانے میں میں نے ایک دفعہ ایک معاملے میں مباحلے کی دعوت لوگوں سے کہا کہ تم دونوں آپس میں مباحلہ کرو تو ہمارے حیدرباد کے مرہوم صاحب خمپی نے صرف خوران مجید اپنا کے خسم کھائی تھی اور جب انہوں نے خسم کھائی تو مقام وزید کے سہن میں پانچ ادمی کو ہارٹ اٹائک ہو گیا تھا ایسا گڑ گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی خیر وہ مسئلہ گیا آج یہ موقع ہے آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے بعد میں میں اپنی بات دوسری کنٹینیو کر دیتا ہوں یہ جو مباحلے کی بات ہے آپ نے فرمایا کہ مباحلے کی دعوت دی جا سکتی ہے اب یہ دعوت دے گا کون اب یہ دعوت دے گا کون آپ کی نظر میں کوئی ہے تو کوئی نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ فقیر سید محمد تنویر الدین بیٹھا ہوا ہے میں سید محمد تنویر الدین ابن مجدد مجدد آئین حضرت سید اسمائل زبیللہ شرحمت اللہ تعالی علیہ ساکن حضر عباد دکن وسیم رزوی کو میں مباحلے کی دعوت دیتا ہوں آپ کے اس بی بی ان چینل کے تھرو جو سن رہے ہیں اس کے خریبی لوگ ہوں اس تک یہ بات پہنچا دیں مخدم آج اس کو لڑنا ہے سپریم کورٹ میں جائے روز محشر حشر سے پہلے حشر یہاں پہ مچا دیں ہو جائے گا اسیم رزوی میں تم سے کہہ رہا ہوں نہ دو چلو بلالیں ابنا آنا ہم اپنے بیٹوں کو بلالیں گے تنویر الدین اپنے بیٹوں کو بلائے گا تم اپنے بیٹوں کو ابنا آکم تم بلالو ہم اپنی عطروں کو بلالیں گے تنویر الدین اپنی عورتوں کو بلالے گا اہلیہ ہے بچے بچیاں کون ہیں تم اپنی اہلیہ ہے بچے بچیاں کون ہیں تم ان کو بلالو نسانا و نسانکم ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو بلالو انفوسنا و انفوسکم میں اپنی ذات سے آجاؤں و وسیم رضی خود اپنی ذات سے آجائے تو منبطہل اس کے بعد مباہلا کریں گرلالا کے دعا کریں ہم تجھ پہ لانت بھیجیں گے لانت اللہ علی القاذبین کہہ کر کہ تو جھوٹا ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو چھبیس آیتوں کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے نازل نہیں کیے ہیں اس بات پہ ہم مباہلا کر لیں گے دوسری اس بات پر ہوگا کہ حضرت جبریلی امین نے امانت کے ساتھ قرآن پہنچایا تو کہتا ہے کہ نہیں پہنچایا یہ چھبیس آیتیں نہیں پہنچائیں جبریلی امین نے یہ دوسری بات ہے تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل امانت کے ساتھ قرآن مجید امت کو پہنچایا اس کو صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی نے ایک جگہ کیا حضرت علی اس میں موجود رہے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ روایت کہا ہے آپ بحث بات نہیں کیجئے حضرت نے فرمایا ہم مشیر تھے یہ کافی ہمارے واسطے ہیں حضرت علی نے فرمایا ہم مشیر تھے تو اب ایسی باتیں اکیڈمی کھو جاتی میں نہیں کہنا چاہتا ہوں نون اکیڈمی کہ حضرت علی تھے اپنے خلافت کے زمانے کئی کو نکالے نہیں نکالے یہ بدتمیزیاں ہیں گستاخیاں ہیں یہ ایسی باتیں کرنا سید علی کی شاہ حسین علی کرم اللہ حجو رضی اللہ علیہ السلام کی شاہ میں گستاخیاں ایسی بات کرنا لہٰذا ہم ایسی نہیں کریں گے تو ان باتوں پر وسیم رزوی کو فقیر سید محمد تنویر الدین ابن سید اسمائی زبیہ اللہ شاہ ابن بابا رحمت اللہ شاہ الہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میراشی جلل جا کے وہاں سے ملتا ہے سید علی میں اے وسیم رزوی میں تجھے دعوت مباحلہ دیتا ہوں حیدر آباد میں ہمارے پاس عیدگاہ ہے بڑا میدان ہے اگر تو چاہتا ہے عیدگاہ سے بڑا میدان ارے پریڈ گراؤنڈ ہے سکندر آباد کا آ جاؤ تمام مسلمانوں سے میں اپیل کروں گا کہ اس خارج اسلام اس کو اسطلاحاں مرتد بھی کہتے ہیں تھا کبھی مسلمان تھا ہوگا آج مرتد کہلاتا ہے یہاں مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے یہاں نہیں ہو سکتی ہے یہ ہندوستان اسلامی ملک نہیں ہے لہٰذا اسلامی سزا یا نافذ نہیں ہو سکتی ہے اور میں جناب آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیے بخیہ انتظامات لائن آرڈر ہم یہاں پر کمشنر صاحب کو درخواست دے دیں کہ ہم یہ ایک مذہبی رسم یہاں ادا کر رہے ہیں جھوٹے اس کی نسل اگر وقت متعین نہ کریں تو یہ سال بھر کے اندر اندر ختم ہو جائے گی شرط سال بھر کی لگانا بھی ضروری نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہے حضور نے چونکہ فرمایا کہ ایک سال کے اندر یہ مسیحیوں کی نسلی ختم ہو جاتی عیسائیت ہی ختم ہو جاتی تھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر کی مدت ہم کہہ سکتے ہیں جلد ہو سکتا ہے دیر سے ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دعا بدعا کر کے پلٹنے تک صفائی ہو جائے گا باقی نہ رہے باقی نہ رہے کوئی نہیں نسل نہیں نہ جو رو بچے گا نہ بچہ بچے گا نہ بچی بچے گی اس کی نسل جو بھی ہے شیرخار بچے بھی اس کے ہوں گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اس سے نسل سے تعلق اکنے والے یہ اس کا سولیوشن ہے اس کے علاوہ سولیوشن میں نہیں جانتا ہوں یہ جانوں کا کھیل ہے اللہ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے ہم اس وقت یہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں بہت بڑی بات کہتی ہے آپ نے مباحلے کی دعوت دے کر مباحلہ وہ چیز ہے دو پارٹیوں میں سے ایک پارٹی فنا ہو جاتی ہے بالکل نسل ختم ہو جاتی ہے جی جی تو میں اس گفتگو کو یہی پر سمیٹنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے جی جی تو آپ کا بہت شکریہ بیبین چینل پر تشریف لانے کا ناظرین یہ تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر سید تنویر خدا نمائی صاحب انہوں نے قرآن پر چیلنج کرنے والے وسیم رضوی کو مباحلے کی دعوت دے دی ہے مباحلے کا چیلنج کیا ہے انہوں نے اب دیکھنا یہ ہے کہ وسیم رضوی تک یہ میسیج پہنچنے پر وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے چاہتے ہیں خط کلام آف اگر چاہتے ہیں تو کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اس تک یہ دعوت پہنچا دیں کل یہ اعتراح یہ کہے کہ ہمارے تک دعوت نہیں پہنچی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوشش کیجئے دنیا میں بہت کچھ بڑے جو ہے ایمان والے لوگوں کی کسرت ہے یہ بات میں نہیں مانتا کہ مسلمان بے عمل ہو گیا ہے مسلمان ایسا میں نہیں مانتا ہوں مسلمان بے عمل ہیں چند لوگ ہوں گے غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالی وضو کرے تو گناہ جھڑا دیتا نماز پڑھے تو گناہ جھڑا دیتا صبح کے وضو سے رات کے دنیا چلیا صبح کے دو پیر کے وضو سے فجر سے زہر کے درمیان اس طرح تو اللہ تعالی چھلے گناہوں کو دو معاف کرنے پر بلکل بلکل بازا بازا حیران چہستی بازا گر کافر و گبر و بط پرستی بازا ان درگ اہمہ درگ نومی دینیست صدبار اگر توبہ شکستی بازا تو پلٹا تو پلٹا تو پلٹا اللہ تعالی توبہ خبول کرنے والا ہے لیکن ایسی توبہ نہیں ہوگی یہ تیری توبہ اس وقت یہ شخص خابل گردن زدہ نہیں بن گیا ہے یہ اللہ پہ اجزام لگا دیا تو یہ جنگ مسلمانوں سے نکر کر اللہ رب العزت اور اس کے درمیان ہو گئی ہے یہ اللہ کا دشمن ہو گیا اس کو استلاحاً عدو اللہ کہتے ہیں اللہ کا دشمن اللہ کے دشمن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں بس عدو اللہ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے یہ میسیج کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ناظرین اکرام جو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ان شیطانی طاقتوں تک بھی یہ بات پہنچے جنہوں نے ایسی سازش رچی ہے قرآن پر انگلے اٹھانے کی بہرحال آج تک کے لئے بس ہٹنا ہی اگلے اپیسوڈ تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت شب بخیر سلام موسیقی موسیقی